اور فرنگز اگر آپ نے بلکل ابھی نیا فریش یونٹ خریدہ ہے اور آپ نے اگر انسٹال کیا ہے اور یہاں پھر کسی نے آپ کا انسٹال کیا ہے اور یونٹ کے ڈسپلے پر ای ایل زیرو ون کی صورت میں اس طرح سے ایرر کورڈ آرہا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہ تمام تصفیل دوں گا اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور سچویشنز بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے سروس کی ہے اور سروس کرنے کے بعد دوبارہ یونٹ کو انسٹال کیا ہے اور تو پھر ای ایل زیرو ون کا ایرر کورڈ آرہا ہے اس کے علاوہ اگر یونٹ پرانا ہے اور اچانک سے ای ایل زیرو ون کا ایرر دینا شروع کر دے تو پھر کیا بجا ہو سکتی ہے تو یہ تمام سچویشنز میں تھوڑی مختلف مختلف پرابلم آ سکتی ہیں تو میں تمام پاسیبل فارس جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے اس ایرر کورڈ کو ٹھیک کر سکیں اور یونٹ کو واپس جو ورکنگ کڈیشن میں لے کے آ سکیں تو دیکھیں میرے پاس یہ یونٹ ہے تو یہ ڈالنس کمپنی کا یونٹ ہے اس وقت لیکن ایرر کورڈ جو ہے یہ کافی زیادہ دوسری برینڈز میں بھی آتا ہے اور اس کا مطلب بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو تمام باتوں کی اچھے سی سمجھا سکے جب آپ نے یونٹ بلکل نیا خریدہ ہے اور اس کی انسٹالیشن کے فوراں بعد ہی دیکھیں یہاں پہ EL01 کا جو ایرر کورڈ ہے وہ آپ کے یونٹ کے ڈسپیئے پہ آنا شروع ہو گیا تو اس کی سب سے مین اور بڑی وجہ ہو سکتی ہے ایک تو یہ وائر ہو سکتی ہے جو آپ نے انڈور اور آؤٹڈور یونٹ کے درمیان لگائی ہے اس کے علاوہ ان کے وائرنگ کنیکشن ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط لگا دی ہوں اس کے علاوہ اگر تو آپ نے نیا یونٹ لگایا ہے لیکن وائر آپ پرانی استعمال کر رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو اس وائر کو چینج کر دیں کیونکہ ان میں سے پرانی وائر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہے یا کوئی وائر جو ہے وہ پہلے سے جلی ہو سکتی ہے یا کسی جگہ سے کٹی ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ایرر ہے وہ ڈسپیئے پہ آ رہا ہے اگر وائر بلکل نئی ہے فریش ہے پھر بھی اس کو چیک کر لیں اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے وائرنگ کنیکشن جو ہے وہ چیک کر لینے ہیں اگر وائرنگ کنیکشن آپ نے غلط کر دی ہوئے ہیں تو پھر ان کو ٹھیک کر لیں تو دیکھیں وائرنگ کنیکشن کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ انڈور میں یہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں 1L, 2N, S اور یہاں پہ ارثنگ کی وائر لگی ہوئی ہے اب آپ نے کلر کورس کو چیک کرنا ہے کہ کون سے پوائنٹ پہ کون سے کلر کی وائر لگی ہوئی ہے آپ نے دیکھ لیں کہ Red, Black, White اور یہاں پہ Green and Yellow کی وائر لگی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ کو آؤٹڈور یونٹ میں بھی سیم ہی طرح کا کنیکٹر مل جائے گا جس میں کے سیم ہی پوائنٹس یہاں پہ مجود ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام پوائنٹس پہ سیم ہی کلر کی وائر آپ نے لگانی ہے جس سے یہ کنیکشن بلکل پراپر ہو جائیں گے جب آپ نے کنیکشن پراپر کر لیے تو پھر یہ آپ کا یونٹ بلکل ٹھیک ہونے کے چانسز مجود ہیں لیکن اگر آپ نے فرسٹ اٹیمپ میں ایسا کر دیا ہے کہ یہ جو Red وائر ہے آپ نے کسی وجہ سے ایک طرف تو آپ نے انڈور میں ادھر ہی لگائی ہے لیکن آؤٹڈور میں آپ نے اس کو S کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوگی تو اس کی وجہ سے ایسا possible ہو سکتا ہے کہ جو انڈور یونٹ ہے اس کا PCP اور جو آؤٹڈور یونٹ ہے اس کا PCP اس کا کمیونکیشن سرکٹ جو ہے وہ پرمننٹ خراب ہو سکتا ہے پھر آپ کو وہ سرکٹ چیک کرنی کی ضرورت ہوگی اور اس کو رپیر کر لیں تو آپ کا یونٹ پھر ٹھیک ہو سکتا ہے اور آپ کو میں یہ بھی اب یہ آپ پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک سیریل کمیونکیشن ایرر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈور اور آؤٹڈور یونٹ جو ہے وہ آپس میں باتچیت صحیح نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے EL01 کا ایرر ڈسپلی پر شو ہو رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یونٹ آپ کا پرانا ہے اور کافی عرصے سے بلکل ٹھیک کام کر رہا تھا لیکن اچانک EL01 کا ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پر آنا شروع ہو گیا ہے تو پھر اس کے پاسیبل فالٹس کافی زیادہ ہیں تو میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام جو ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں فالٹ کو ٹریس کرنے کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر انڈور سے سٹارٹ لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا اور آپ آسانی سے فالٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس وقت یہاں پہ یونٹ میں ایک ملٹی میٹر انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بھی ایک ملٹی میٹر ہو تو بہت اچھا ہوگا لیکن اگر ملٹی میٹر مجود نہیں ہے تو آپ ایک ٹیسٹر کے ذریعے سے بھی جو ہے یہ فالٹ ٹریس کر سکتے ہیں لیکن کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں میں نے ملٹی میٹر کو جو ہے وہ انسٹال کیا ہے یہ دیکھیں ایسی الیکٹرک پہ اس وقت یہ سیٹ کیا ہوئے میں نے اس کو اور اس کی جو پروبز ہیں اس کو میں نے دیکھیں لائن اور نیوٹل پہ دونوں کو انسٹال کر دیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا انڈور تو چل رہا ہے اس میں الیکٹرک آ رہی ہے جب ہم اس کو آن کرتے ہیں چونکہ ایرر تو تب ہی آ رہا ہے اور دیکھیں جی یہ بھی میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور کچھ دیر کے بعد ایرر بھی آنا شروع ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے الیکٹرک چیک کرنی ہوگی کہ یہاں پہ جو آوٹپوٹ ہے جو پی سی بی سے جو آوٹپوٹ نکلتا ہے کیونکہ اس یونٹ کی الیکٹرک جو ہے وہ انڈور کو پہلے آتی ہے پھر اس کے بعد یہاں سے سوچنگ ریلے لگی ہوئی ہے وہ آن ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ الیکٹرک جو ہے وہ آوٹڈور کو جاتی ہے اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکٹرک جو ہے وہ آوٹڈور یونٹ کو جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اس کے لیے ایسا کریں کہ جب آپ نے یونٹ کو آن کر دیا تو بعض دفعہ جو ریلے ہوتی ہے وہ کچھ دیر کے بعد آن ہوتی ہے تو آپ کچھ دیر ویٹ کریں پرابلم ہو سکتی ہے تو دیکھیں اس کے لیے جب آپ ٹیسٹر یوز کریں گے تو ٹیسٹر آپ دیکھیں یہاں پہ لگائیں گے تو یہ اس کو جلنا چاہیے اگر یہ یہاں پہ لائن مجود ہے تو اگر یہاں پہ لائن نہیں آ رہی ہے سوچنگ ریلے آن نہیں ہو رہی تو یہ نہیں جلے گا اس کے لیے نیوٹر کو تو آپ خیر ٹیسٹر سے نہیں پکڑ سکتے اس کے لیے پھر آپ کے پاس ملٹی میٹر کا ہونا زیادہ ضروری ہے اب دیکھیں میں نے کافی زیادہ ویڈ کی ہے اور اس میں سے سوچنگ ریلے کی مجھے آواز بھی آئی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں الیکٹرک نہیں آ سکی دیکھیں ملٹی میٹر پہ الیکٹرک نہیں آ رہی ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ٹیسٹر ہے تو آپ نے چیک کر لینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اس کے انڈور کے پی سی بی سے ہی جو الیکٹرک ہے وہ آوٹپوٹ نہیں دے رہی ہے تو اب میں نے اس کو کھولنا ہے اور اس کو اندر سے چیک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پی سی بی کھول لیا اور اس میں فائدہ کی یہ بات ہے کہ اس والے پی سی بی میں جو اس کی سوچنگ ریلے ہے وہ سیپرٹ ہی کمپنی نے انسٹال کی ہوئی ہے تو ہم آسانی سے یہاں پہ اس کی سوچنگ ریلے کو چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے فنکشن کرتی ہے اس کے اوپر آلریڈی میڈی ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں تو آپ کو اس کے فنکشن کا پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کوئی وائر کٹ جائے یہاں پھر گرم ہونے کے بعد جلی آپ کو نظر آئے تو فوراں اس کو ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد آپ کا یہ یونٹ ٹھیک ہونے کے چانسز مکمل موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس وقت اس یونٹ میں دیکھیں یہ جو چھوٹی وائرز آ رہی ہیں یہ ٹویل وولٹ جو کہ اس پی سی بی سے اس کو سپرائی آتی ہے جس کے ذریعے سے یہ ریلے جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے آن ہوتی ہے اگر اس کا کنیکٹر ہی یہاں پہ اتر جائے اگر آپ نے سروس کی ہے اور آپ لگانا بھول گئے ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کو واپس لگا دینا ہے اب دیکھیں جی نیکس سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی اگر یونٹ جو ہے وہ آپ نے آن کیا ہے الیکٹرک دی ہے اور ابھی آپ نے اس کو دیکھیں آن نہیں کیا ہے یونٹ کو اور اس کے باوجود بھی سپلائی جو ہے وہ آؤٹڈور کو جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچنگ ریلے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ایسا ایشو موجود نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس وقت ٹو ہنڈر ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو وولٹ آ رہے ہیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے تو پھر آپ نے ٹیسٹر کے ساتھ چیک کر لینا ہے تو دیکھیں جب ہم اس کو ٹیسٹر کے ساتھ چیک کریں گے تو دیکھیں ہمارا جو ٹیسٹر ہے وہ گلو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سپلائی جو ہے وہ لائن جو ہے وہ جا رہی ہے لیکن نیوٹل کو آپ چیک نہیں کر پائیں گے لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اس کے کمیونکیشن کو لیکن کمیونکیشن کے اوپر میں نے آلریڈی جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں تو آپ کو اسے اندازہ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں میں نے کافی دیر تک جو ہے وہ یونٹ کو آن نہیں کیا ہے دیکھیں انڈور ابھی آن نہیں ہوا اور دیکھیں جی اس کی جو سوچنگ ریلے ہے وہ بند ہو گئی ہے اور یہاں سے سپلائی بلکل بند ہو چکی ہے اسی طرح سے جب میں ٹیسٹر کے ساتھ چیک کروں گا تو پھر بھی جو ہے وہ سپلائی نہیں آئے گی اب کیا کرنا ہوگا اس کے لیے مجھے دوبارہ سے یونٹ کو آن کرنا ہوگا تو دیکھیں میں نے آن کیا اب دیکھیں فوراں جو ہے وہ سوچنگ ریلے کہ نہیں ہو رہی اور یہ دیکھیں جی آپ دیکھیں یہ سوچنگ ریلے آن ہو گئی ہے اس کا فین بھی چل گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے بھی چیک کر لینا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور جب آپ نے انڈور یونٹ کو پراپرلی چیک کر لیا اور اس کے چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں یہاں پہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن اس کا جو کمیونکیشن سسٹم ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آؤٹڈور یونٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر اس وائر میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن کیسے آپ کیا کریں گے کہ آپ آؤٹڈور یونٹ کی طرف چلے جائیں گے اور آؤٹڈور یونٹ میں جا کے دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے یہاں پہ چیک کیا اس کی الیکٹرک اور اس کی کمیونکیشن تو وہ دیکھیں گے کہ کیا وہاں پہ الیکٹرک پراپرلی آ رہی ہے اگر تو پراپرلی آ رہی ہے تو پھر آپ نے کمیونکیشن کو چیک کر لینا ہے اگر کمیونکیشن پھر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہاں تو پھر یہ وائر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پھر جو اس کا آؤٹڈور یونٹ کا پی سی بھی ہے وہ خراب ہو چکے ہے ڈیڈ ہو چکے ہے تو دیکھیں آپ کو اس طرح سے کچھ ملتا جلتا پی سی بھی وہاں پر نظر آئے گا اور اس پی سی بھی کے کنیکٹر پر آپ نے سارا کچھ چیک کر لیا اس کے بعد دیکھیں اگر آؤٹڈور یونٹ کے پی سی بھی میں فیوز اٹھ جائے تو یہ پی سی بھی کام نہیں کرے گا تو پھر بھی جو کمیونکیشن ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اور یوں آپ کو ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پر شو ہوگا اگر اس کا کوئی اور کمپوننٹ خراب ہو جاتا ہے کوئی بڑا کمپوننٹ چھوٹا یہاں اس کا سوچنگ آئیسی یہاں اس کا ایس ایم پی ایس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو یونٹ ہے آپ کو یہی ایرر دے سکتا ہے تو پھر آپ کو انہیں کیا کرنا ہے کہ پی سی بی کو روپیر کروالے ہیں اس کے علاوہ جو وائر ہے اس کو آپ نے پراپرلی چیک کرنا ہے کہ اس میں کانٹینیوٹی مجود ہونی چاہیے اور پراپرلی مجود ہیں ریپیرنگ کی تو آپ وہ دیکھ لیں تو آپ پر پراپرلی پی سی بی کو ریپیر کر لیں گے اور آپ کا یونٹ برکل ٹھیک ہو جائے گا